یہاں مزدلفہ میں ایک اور کام کیا آقا علیہ السلام نے امت کو ایک سبق دیا مشرقین مکہ مزدلفہ یہ دس تاریخ کی صبح ہے مشرقین مکہ مزدلفہ سے اس وقت نکلتے تھے جب سورج طلوع ہو جاتا اور سامنے والی پہاڑی کے اوپر روشنی آ جاتی یعنی کہ سورج طلوع ہونے کے اندازن پندرہ بیس منٹ بعد اشراق سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرقین طلوع افتاب کے بعد نکلتے ہیں تم طلوع افتاب سے پہلے نکلو ان کی مخالفت کرو پوری امت اس وقت جو مسلمان ہیں سارے وہاں موجود ہیں آپ نے امت کو سبق دیا مشرقین کی مخالفت کرو مشرقین مکہ جب حج کرتے تھے تو میدان عرفات نہیں جاتے تھے کیوں کہ میدان عرفات حدود حرم سے باہر ہے وہ کہتے ہیں محنم سے کیوں باہر نکلیں ان کی عقل تھی اللہ کا حکم ہے نکلو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لئے آئے تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ آپ چونکہ قریش والے ہیں قریش کی روایات کا ان کی رسموں کا ان کے اقدار کا آپ خیال رکھیں گے کیونکہ آپ یہ قریش ہیں اور حدود حرم سے آپ باہر نہیں جائیں گے حرم افضل جگہ ہے وہ تو افضل نہیں ہے حرم کے مقابلے میں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی قبیلے کی علاقے کی ساری رسموں کو رونتے ہوئے ایک اللہ کے حکم کو پورا کیا تو یہ سبق دیئے کہ مشرقین کی مخالفت کرنی ہے یہ بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی خیر نبی علیہ السلام نے یہاں وقوف کیا دعائیں مانگی دعا مانگنے کے بعد آپ مسکر آ رہے ہیں بڑے خوش ہیں غالباً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتے رکھے خوش رکھے اس مسکرات کی وجہ اگر معلوم ہو جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دعا جو میں کل سے مانگ رہا ہوں گھنٹوں مانگی ہے عرفات میں تو قبول نہیں ہوتی یا اللہ نے وہ بھی قبول کر لی رحمت العالمین کی کیا دعا تھی نبی علیہ السلام نے عرفات میں دعا کی تھی اللہ حقوق اللہ بھی معاف فرما دے حقوق العباد بھی میری امت پہ معاف فرما دے عرفات میں تو اللہ نے فرمایا تھا حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے پھر نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایک اپشن اللہ کے آگے رکھی اے اللہ تو تو اتنی قدرت والا ہے تیرا اتنا ملک ہے تیری بادشاہی ہے جتنے حق والے ہوں ان کو اتنا دے 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 اتنا دے 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 کہ ان کی کمیہیں پوری ہو جائیں ان کے شکوے دور ہو جائیں غم دور ہو جائیں جب آپ اپنے پاس سے حقوق والوں کو دے دکے راضی کر دیں گے تو پھر ان کو بھی اللہ معاف کر دیں آپ نے اس طرح کی تجبیز پیش کی تو جبرائیر امین آئے اور آکی ارز کیا اللہ نے آپ کی یہ دعا بھی پھول کر لیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب سینہ چوڑا کر کے ہم حقوق العباد پر ڈاکے ڈالیں تو ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد بھی ادا کرتے رہیں خیر نبی علیہ السلام جب مزلفہ سے آئے اور ایک صحابی تھے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اونٹ کی مہار جو ہے وہ پکڑی ہوئی تھی ایک صحابیہ نے مسئلہ پوچھا نبی علیہ السلام کے قریب آئے ادھر سے ان کی نظر پڑی ادھر جو پیچھے بیٹھے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی علیہ السلام نے ان کو سر کو گھوما دیا دوسری طرف کا فرمایا آج کے دن جو اپنی آنکھ کان اور زبان کی حفاظت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی یعنی کہ حاجی کو چاہیے کہ ہر اعتبار سے گناہوں سے بچے احتیاط کے ساتھ چلے اب ان صحابیہ نے ایک صحابیہ نے نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا کیا عورت اپنے باپ کی اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہے کیا عورت اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہے یہ سوال پوچھا نبی علیہ السلام نے کانٹر کسٹن کر دیا اگر والد کا قرضہ ہوتا تو ادا کرتی گا نہ کرتی گا بالکل کرتی تو یہ بھی کرو یہ سمجھانے کے لئے بات اور زیادہ کلیر کرنے کے لئے ایک انداز ہوتا ہے کہ حج بدل کیا جا سکتا ہے حج بدل والدین کی طرف سے کرنا اور رشتداروں کی طرف سے کرنا ایک بڑی نعمت ہے اور ثواب کا کام ہے نبی علیہ السلام جب یہاں سے چلے مینہ کی طرف تو راستے میں ایک وادی آتی ہے محصر یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہ کو ہاتھیوں سمیت حلاق کیا گیا تھا آپ جب یہاں ہیں تو صحابہ سے کہا تیزی سے چلو یہ وہ جگہ ہے جہاں عذاب ناظر ہوتا ہے یہاں دیر تک رکنا نہیں چاہیے تو نبی علیہ السلام ان کو تیزی سے لے کے نکلے اب یہ دز الحجہ ہے نبی علیہ السلام مینہ آگئے اب آپ نے تین کام کیے آج کے دن میں آج کے دن آپ نے پہلے تین کام کیے سب سے پہلے تو رمی جمار شیطان کو کنکریاں ماریں پہلے دن بڑے شیطان شیطان تو سارے ہی بڑے ہیں جو جمرہ عقبہ ہے اس کو سمجھنے کے لئے اس کو سات کنکریاں ماریں اور ہر کنکری مارنے کا ثواب وہ ہے فرمایا کہ اگر ہر کنکری مارنے پر ایک گناہ اتنا بڑا ماف ہوتا ہے اگر وہ گناہ ماف نہ کیا ہوتا تو وہ جہنم میں ڈالنے کے لئے اکیلہ ہی کافی تھا تو سات کنکریاں ماریں جاتی ہیں اس کے بعد ہے قربانی اور پھر ہے حلق امام عاظم امام حنیفہ رحمت اللہ کے نزدیک یہ ترتیب واجب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب پر کیا پہلے رمی جمار اس کے بعد قربانی اور پھر حلق قربانی کے نبی علیہ السلام نے جو کی نا وہ بھی بہت علی شان اللہ کی محبت میں سو اونٹ قربان کی سو اونٹ قربان کی تریسٹ اپنے ہاتھوں سے اور سنتیس حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اور جب اونٹ آپ کے سامنے آتے تھے آپ کے ہاتھ میں شری اور وہ دیکھتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم نے زبا ہونا ہے تو کتابوں میں آتا ہے اپنے گردن آگے کرتے تھے ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہوتے تھے گویا یوں کہہ رہے ہوں کہ پہلے مجھے زبا کیجئے پہلے میں قربان ہو جاؤں ہم تو نبی علیہ وسلم کے جیسے بال رکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں اپنے بالوں کی کٹنگ بھی نبی علیہ وسلم جیسے نہیں کرواتے کوئی انگلیش بال کوئی فرنچ بال اور پتہ نہیں کون کون سے سٹائل ہم نے رکھے ہوئے وہ تو اپنی گردنیں پیش کر دیا کرتے تھے تو تریسٹ ہوں آقا نے اپنی مبارک ہاتھوں سے زبا کیے اور سنتی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پھر نبی علیہ وسلم نے جو ہے ان اونٹوں کا جو ہے نا وہ گوشت استعمال بھی کیا کیسے کہ سب کو ایک ہنڈیا میں ڈال کے ایک تھوڑا تھوڑا سا حصہ وہ استعمال کیا پکایا اور پھر صحابہ کرام نے گرم گرم شربہ پیا یہ جو گرم چائے پیتے ہیں نا تو گرم چائے کی کوئی اور حدیث تو نہیں ملتی گرم شربے والی ملتی ہے بس تو خیر پھر نبی علیہ وسلم نے حلق کروایا ایک صحابی تھے معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کا حلق کیا جب حلق ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موئے مبارک جتنے بال مبارک تھے صحابہ میں تقسیم کرنے کا حکم دیا جتنے تھے پورے سر کے بال وہ صحابہ کرام میں تقسیم ہو گئے اور آج بھی پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں موئے مبارک موجود ہیں جامع شرفیہ میں بھی الحمدللہ موجود ہیں اور بھی بعض زیگہ پہ موجود ہیں بعض زیگہ پہ خیر جالی بھی ہیں لوگ ویسے بھی آ جاتے ہیں لیکن یہ آج بھی موجود ہیں یہ ایسا عمل آپ نے کیوں کیا موئے مبارک کی تقسیم کا کیونکہ نبی علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ جدائی کے وقت قریب کہ جدائی کے وقت اب قریب آ گیا دوبارہ میں ان کے سامنے اس طرح نہیں ہوں گا چلو میری ایک نشانی ان کے پاس ہوگی یہ اس کو دیکھ لیا کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موئے مبارک جو ہے وہ تقسیم فرمائے اللہ اکبر کبیر آپ پھر احرام اتارا اور خوشبو لگائی جو روٹین کے کپڑے ہیں وہ پہنے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن تواف زیارت بھی کیا دس تاریخ کو ہی یہ تواف زیارت بھی ہوا اس کے بعد تواف زیارت کے بعد آپ نے آب زمزم پیا آب زمزم پینے میں نبی علیہ السلام نے امت کے اوپر ایک اور احسان فرمائے آپ کے دترین احسانات ہیں سبحان اللہ کیا احسان فرمایا کہ پانی پینے کے بعد جو بچا ہوا پانی تھا واپس کونے کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا کہ امت کو نبی علیہ السلام کا بچا ہوا پانی پینے کی سعادت قیامت تک ملتی رہے تو نبی علیہ السلام نے یہ کیا اور دوزل کو واپس ڈالوا دیا نبی علیہ السلام جب وہاں سے پھر مینہ میں رہے گیارہ بارہ اور تیرہ تینوں دن کی جو رمی ہے یہ آپ کرتے رہے اور تینوں دن اکیس اکیس کنکریا تینوں شیطانوں کو ساتھ 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 کر کے مارتے رہے حج کے بارے میں ہے اگر کوئی پانچ دن میں حج پورا کر لے فلا اسماع علیہ کوئی گناہ نہیں لیکن تقوی اور سنت اور بہترین یہ ہے کہ تیرہ تاریخ کی بھی رمی کرے بھئی ایک کنکری مارنے کا اتنا بڑا ثواب کہ ہر کنکری مارنے پہ وہ گناہ ماف ہوتا ہے جو اگر ماف نہ ہوتا اکیلہ ہی جہنم لے جاتا انسان حج پہ گیا وہاں موجود بھی ہو تو بھئی وہاں ایک دن اور رکے نبی علیہ السلام کی سنت بھی پوری کرے تو نبی علیہ السلام نے تیسرے دن زوال کے بعد جو ہے نا وہ کنکریاں ماریں اور وہاں سے روانہ ہوئے وہاں سے روانہ ہوکے نبی علیہ السلام ایک آگے وادی محصب شیب ابی طالب کے پاس وہاں پہ آپ نے پھر کچھ قیام فرمایا اور زہر عصر مغرب عشاء چار نمازیں وہاں ادا کی ادھر ایک مسجد ہے تو الحمدللہ وہاں بھی جانے کا موقع مل ہے اس مقام پہ آقا نے چار نمازیں ادا کی اور وہاں آپ نے قیام فرمایا وہ قیام اس لئے کیا تھا کہ جب قریش نے سوشل بائیکارٹ کیا تھا نا مسلمانوں کا مسلمان قسمہ پرسی کی حالت میں تھے وہ ایک وقت تھا نبی علیہ السلام نے پھر وہاں جب سوہ لاک صحابہ کے مجمعے کے ساتھ اس شان و شوقت کے ساتھ جب قیام کیا تو وہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے کیسی مہربانی فرمائیے ایک شکرانے کا بھی انداز سا اللہ تیرا شکر ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں تکلیف کا وقت گزارا آج اللہ نے آپ نے اتنی مہربانی فرما دی کہ مکہ بھی فتح ہو چکا عرب فتح ہو چکا اور ہم پہلے تو اگر کسی کو کہہ دیتے تھے قولو لا الہ الا اللہ تو کوئی پتھر مارنے آتا کو کچھ کرنے آتا اور آج تو یہ پورے کا پورا میدان فرزندان توحید سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اور یہ توحید کا نعرہ پورے سفر میں لگاتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا پھر خیر نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جب آئے اور توافع بدا کر کے پھر نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کے طرف سفر شروع کیا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے